موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خواجہ معین الدین جس جی رحمت اللہ علیہ کے دروز جاری ہیں چند روز سے اس پر کوئی درس نہیں آیا تو اسی لیے ایک دفعہ پھر اس سلسلے کو جوڑتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین جس جی رحمت اللہ علیہ ایک مرشد کامل کی تلاشت میں دشت و جبل کوہ و بیابا شہر در شہر قریا بقریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قضبہ حارون پہنچے حارون ایک معمولی سا قضبہ تھا لیکن یہاں پر ایک بہت عظیم شخصیت رہتی تھی جسے ہم اور آپ حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں کچھ عرصہ حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی صحبت ملی آپ کو اور حضرت کو یہ بات بلکل مشاہدہ ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کوئی عام شاگرد نہیں ہے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی اس چشمہ سافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آیا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم خندوسی رحمت اللہ علیہ کی کرامت میں کر چکے تھے بہرحال حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا اور سعادت بیعت سے نوازہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان حارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی حکم ہوا کہ دو رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں ہزار بار سورہ فاتحہ اور ہزار بار سورہ اخلاص پڑھو اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو تو کہتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ رے کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالی سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان حارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی اور اپنی خرقہ قاس عطا فرمائی اس کے بعد وہ نے فرمایا کہ ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھو تعمیر ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان حارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے اور آج تم مجاہدہ کرو گے حضرت خواجہ مہین الدین جشتی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اور رات کا مجاہدہ کیا اور اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان حارونی نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھو پھر فرمایا کہ آسمان کی جانب دیکھو میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے میں نے کہا عرش عظم تک نظر آ رہا ہے اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان حارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو تو میں نے زمین کی طرف نظر جکھائی تو بوچھا کیا نظر آ رہا ہے میں نے عرش کیا کہ تحت الثرہ تک دیکھتا ہوں حضرت خواجہ عثمان حارونی نے رشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو میں نے اوپر نظر اٹھائی تو حجاب عزمت تو کوئی پردہ دکھائی نہ دیا اس کے بعد خواجہ عثمان حارونی نے فرمایا اپنی دونوں آنکھیں بند کر لو میں نے اپنی آنکھیں بند کی ایک لمحے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی دو انگلیاں کھڑی کر لی حضرت خواجہ عثمان حارونی نے فرمایا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو اور بتاؤ کی کیا نظر آ رہا ہے میں نے ارس کیا ہر دو عالم کی کیفیات نظر آ رہی ہیں یہ سن کر مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا حضرت خاجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مرشد پاک حضرت خاجہ عثمان حارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو میں نے تعمیل ہے اس حکم کی تعمیل کی اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو اور میں نے اس حاضری کو اپنے لئے خوش خسمتی اور نعمت تصور کیا حضرت خاجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد حضرت خاجہ عثمان حارونی کی صحبت میں رہا اور پھر ان کے ساتھ حمرہ حج بیت اللہ کی غرض سے عاظم سفر ہوا اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما حضرت خاجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ یہ جو سارا سلسلہ سفر ہے ابھی تک جو میں نے ذکر کیا آپ سے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورة الفاتحہ اور پھر سورہ اخلاص یہ دو ایسی خوبصورت اور پیاری صورتیں ہیں چھوٹی ہیں لیکن اپنے اندر ایک خزانہ رکھتی ہے اور پڑھنے والا پھر معین الدین چشتی ہو اخلاص دنیت کے ساتھ ہماری طرح ٹکرے والی نماز نہ پڑھتے ہو تو خاجہ معین الدین چشتی نماز پڑھ رہے ہوں اور پھر سورة الفاتحہ جو جس کے اپنے تئیس نام آئے ہیں جو میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ سے ذکر کیے کہ ہوا شافیہ و ہوا کافیہ اب پھر سورہ اخلاص جو اللہ تعالی کی وحدانیت بیان کرتی ہے اللہ تعالی کون ہے وہ قرآن خود بیان کرتا ہے اور اس میں توحید بیان ہوتی ہے اس کا ایک ہزار بار اتنی دفعہ ورد کرنا تو پھر تو وہ حجابات اٹھ جاتے ہیں جو ایک عام آدمی کی نظر سے نہیں اٹھتے ہیں تو ایک طرف اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ نماز میں دل لگاؤ نماز سے مدد پکڑو نوافل ادا کرو اپنے رب کے قرب کے لئے اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا ورد بھی کرو سورہ اخلاص کا ورد بھی کرو ہم جیسے گناہگاروں کے لئے ہزار دفعہ پڑھ لینا اور تواتر کے ساتھ پڑھتے رہنا ایک ممکن عمل نہیں ہے لیکن جتنا ہو سکے اس کو آپ نوافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی ورد کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ذرا مطلب سمجھ لو ایک دفعہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے جہاں تم اتنی بڑی بڑی چیزیں یاد کر لیتے ہو سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کر لو لفظ با لفظ یاد کر لو چار آیتیں تو ہیں یار کون سی بڑی بات ہے اور ادھر سورہ فاتحہ چھوٹی سی سات آیتیں ہیں اور بہت سارے تو تم آلریڈی اس کا مطلب جانتے ہوگے بس تھوڑی سی محنت کر لو پھر اس کے بعد اس کو پڑھو اس کا ورد کرو پھر دیکھو کہ کیسے ہجابات اڑتے ہیں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں